اگر میری طرح آپ بھی اپنے بال بہت ہی چمکدار اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو دس منٹ میں اس ہیئر آئل کو گھر میں بنا کے تیار کر لیں گیرنٹی ہے ایک بار آپ اس ہیئر آئل کو بنائیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی رکھ لی ہے پتیلی کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں سرسو کا خالص تیل میں اس ہیئر آئل کو سرسو کے تیل میں بنا کے تیار کرتی ہوں بہت بہت فائدہ ہوتا ہے ہیئر فالنگ رک جاتی ہے بال بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں بہت تیزی سے لمبے ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک بڑے سائس کی پیاز لے لی ہے اس کو میں نے موٹا موٹا اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیا ہے تو ایک بڑے سائس کی پیاز میں سرسو کے تیل کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں ابھی ہم اس کو پکا نہیں رہے ہیں ابھی ہم پہلے ساری چیزیں اس میں ایٹ کر لیتے ہیں اب میں نے یہاں پر چار ڈنٹھلیں لے لی ہے کڑی پتے کی تو کڑی پتہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو یہ فریش کڑی پتہ ہے میں نے کڑی پتے کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا لیکن پیاز کو میں نے نہیں دھویا تھا پیاز کو میں نے ایسے ہی اس میں ایٹ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں میتھی دانا اور اس کے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون ایٹ کر دیتی ہوں میں اس کے اندر کلون جی ایک سیکرنٹ انگریڈینٹ ہے جو ہم آخر میں اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیتی ہوں آپ پندرہ سے بیس دن میں ہی اپنے بالوں کا ریزلٹ دیکھئے گا بال بہت خوبصورت ہو جائیں گے ہیئر فالنگ رک جائے گی اور بال تیزی سے لمبے ہوں گے پہلے میرے بال بہت پتلے تھے اور بہت ہیئر فالنگ ہوتی تھی لیکن جب سے میں اس ہیئر آئل کو لگا رہی ہوں لوگ روک روک کے پوچھتے ہیں کہ آپ بالوں میں ایسا کیا لگاتی ہے جو اتنے خوبصورت آپ کے بالوں گئے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو گیس کے اوپر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم نے اس پیاس کو بلیک کر لینا ہے پکا پکا کے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے پیاس کو اس طرح سے کالا کر لیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو تیل ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے ابھی آخر میں ہم اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں گے پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا کر اس طرح سے بلیک کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمارا تیل اس وقت پک کر بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس تیل کو کاؤنٹر کے اوپر لے آتے ہیں اور اس کو کمپلیٹلی تھنڈا کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو بلکل اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا تیل بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ایک جار کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو میں ہمیشہ ہیئر آئل بنا کر اسی جار کے اندر ٹرانسفر کرتی ہوں تو ابھی میرا جو آئل ہے وہ ختم ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے ریسپی بھی شیئر کر لوں اس کی تو دیکھئے اس طرح سے میں اس کو ایک سٹینر سے چھان کر ایک جار کے اندر ایڈ کر لیتی ہوں اس سٹینر کو میں نے اس جار کے اوپر ایک پورے دن کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ ہمارا یہ کیمتی تیل ضائع نہ ہو اور سارا تیل اچھی طرح سے چھنکے جار کے اندر چلا جائے تو سارا تیل میں نے اس طرح سے جار کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو بہت ہی اہم ہے تو وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ سارا تیل تقریباً تین مہینے تک استعمال ہو سکتا ہے ہفتے میں دو بار تو میں اس ہیئر آئل کو ضرور استعمال کرتی ہوں اس سے میرے بال بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں تو اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں کیسٹر آئل تو میں نے یہاں پر کیسٹر آئل کی ایک شیشی لے لی ہے اس طرح سے میں نے یہاں پر سعید غنی کا کیسٹر آئل لیا ہے آپ بہت اچھے کسی برینڈ کا کیسٹر آئل لیجئے گا جس سے بہت ہی زبردست سا تیل بنے گا تو آپ ہیمانی کا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پوری شیشی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے کیسٹر آئل ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہاں پر ہمارا بہت ہی زبردست سا ہیئر آئل بن کر تیار ہو چکا ہے گیرنٹی ہے آپ پندرہ سے بیس دن بھی اس کو لگائیں گے تو آپ کو خود ہی واضح فرق نظر آئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ